پاکستان اور ہندوستان کے درمان کھیلے جا رہے ہیں میچ کے اندر پاکستان کے آرس راوپ نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے شملگل کو دیکھئے کس طرح انہوں نے کلین بولڈ کر دیا اور اس وقت ہندوستان کا سکور ہے دو سو ایک اور اس کے چار کلاری آؤٹ ہوئے ہیں چھتیس ہیارے پانچ آور میں اور پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج ہے ابھی تقریباً بارہ آور کا کھیل باقی ہے اور یہی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے ٹو سیونٹی ٹو ایٹی سکور ہندوستان بنائے گا لیکن ابھی شاہین شاہ اور نسیم شاہ کے آور باقی ہیں اور حارس راوپ کے ابھی باقی ہیں ابھی محمد نواز گیمے کروارا ہے لیکن پاکستان کے بولت نے بہت شاندار کمبیک کیا ہے اور ان کے چار کلاری کو آؤٹ کیا ہے اور اس کے بعد شانکیشن اور پانڈیا نے فیفٹی بنائی ہیں اور اس وقت وہ قریض پر موجود ہیں ہندوستان کے چار کلاری ابھی آؤٹ ہو چکے ہیں اور پہلے جو بارش ہوئی اور وقت وقت سے بارش ہوتی رہی لیکن بعد میں میں چلتا رہا تو پاکستان کے جانب سے بہترین بولنگ کیا ہے شاہین شاہ افریدی نے جنہوں نے دو کھلڑیوں کو آؤٹ کیا ہے اور نسیم شاہ نے آؤٹ نہیں کیا اور جو ہے ہارس روپ نے ابھی دو ویٹ کلی ہے اور یہ زوردست کمبیک کیا ہے شاہین شاہ افریدی نے اور ان کے سپیل ابھی باقی ہے اور ابھی ابھی جو آؤٹ ہونے والے ہیں وہ شمن گل ہیں جنہوں نے 32 گیندوں کا سامنا کیا انہوں نے صرف ایک چوکہ لگایا اور دس سکور بنا کر وہ پاویلین آؤٹ گئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک ان کو پوش کریں اور یہ ٹیم جو ہے اس وقت پاکستان کے پر پوپ فارم ہے اور کافی کمبیک کر رہی ہے اور دیکھتے ہیں یہ کتنا سکور بنتا ہے میچ ابھی جاری ہے پاکستان اور ہندوستان کا جو صورتحال وہ کنڈیشن ہے دو سو تین سکور اور چار کلڑی سینٹی شاہریہ ایک عور میں اور پاکستان جو شاہ انشاہ نے ابھی تک سپیل نہیں کروائے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد سپیل کروائیں گے جو کرنٹ کنڈیشن ہے وہ شامنگیل آؤٹ ہو ہیں وہ صرف دس سکور بنا کر کیونکہ شامنگیل نے جس طرح آئی پیل کے اندر انہوں نے شاندار بیٹنگ کرتے ہیں میرے چینل کو سب شاندار بیٹنگ کرتے ہیں انہوں نے تقریباً آٹھ سو کے لگ سکور بناتے ہیں لیکن آج ان کی بیٹنگ بلکل فلاپ ہوئی